مِن اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریالیسٹک سکسس کے معزز خواتین و حضرات سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے جو کہ ابو جہل کی خادمہ تھی آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا تو ابو جہل کو بھی اس کا پتہ چل گیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ زنیرہ کیا کلمہ پڑھ لیا ہے فرمایا کہ ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور حضرہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر کی تھی مشکتیں نہیں اٹھا سکتی تھی مگر ابو جہل نے اپنے دوستوں کو ایک دن بلایا اور ان کے سامنے بلا کر انہیں مارنا شروع کر دیا لیکن وہ بیچاری برداشت کرتی رہیں کرتی رہیں کیونکہ وہ تو اللہ رب العزت کے نام پر اس سے بھی بڑی تکالیف برداشت کرنے کے لئے تیار تھی تو جب ابو جہل نے دیکھا کہ اتنا مارنے کے باوجود ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلا تو اس نے آپ کے سر کی اندر کوئی چیز ماری جس سے آپ کی بینائی زائل ہو گئی اور آپ نابینہ ہو گئی اب انہوں نے مزاق کرنا شروع کر دیا کہنے لگے کہ دیکھا ہمارے بتوں کی تم نے پوجہ چھوڑی تھی لہٰذا ہمارے معبودوں نے تمہیں اندھا کر دیا اب وہ مار برداشت کر چکی تھی مشکتیں اٹھا چکی تھی تو یہ سب سزائیں برداشت کرنا ان کے لئے آسان تھی مگر جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے معبودوں نے ہمارے بتوں نے تمہیں اندھا کر دیا تو وہ برداشت نہ کر سکیں چنانچہ فوراں تڑپ اٹھیں اسی وقت کمرے میں جا کر سجدہ کی اندر گر گئیں اور اللہ رب العزت سے اپنے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگ گئیں عرض کیا کہ اے اللہ انہوں نے مجھے سزائیں دی تو میں نے برداشت کر لیا وہ میری ہڑیاں بھی توڑ دیتے اور میرے جسم کو بھی چلنی کر دیتے تو میں یہ سب کچھ برداشت کر لیتی مگر تیری شان کے اندر گستاخی کی کوئی بات بھی میں برداشت نہیں کر سکتی وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے ہمارے بتوں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے تمہاری بینائی چھین لی ہے اے اللہ جم میں کچھ نہیں تھی تو آپ ہی نے مجھے بینائی عطا فرمائی تھی اور اب آپ ہی نے میری بینائی واپس لی ہے اے اللہ تو مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دے تاکہ ان پر تیری عظمت کھل جائے ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی واپس لوٹا دی سبحان اللہ تو میرے بھائی اس وقت مرد تو مرد اور تو کے اندر بھی یوں محبت الہی کا جذبہ بھرا ہوا تھا